بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم کے لئے کلاس ایٹ میں پاس انڈیفنائیٹ ٹینس جیسے ہم پاس سمپل ٹینس بھی کہتے ہیں پڑھیں گے اور اس ٹینس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹینس کس طرح اسے اردو میں یہ ٹینس اس کا سٹرپٹر کیا ہوتا ہے اور پھر انگلیش میں ہم اسے ایسے لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اردو میں ہم دلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اردو میں نشانی اس میں یہ ہے کہ ان فکروں کے آخر پر علیف چھوٹیے یا بڑیے وغیرہ آتا ہے مثلا اس نے کھانا کھایا اب دیکھیں یہاں پر آخر پر کھایا علیف ہے اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے آخر پر علیف آئے گا یا علی نے بال پھینکی آپ چھوٹی یہ ہے یہاں پر چھوٹی یہ یہ سیکنڈ فارم اس میں یہ ممازی ہے گزر چکی ہے بات وہ سکول گئے بڑیے یہاں آپ کو آرڈی بتایا گیا کہ بڑی جائے گا تو ان فکروں میں جو مازی کی فکر تاہی ہیں یہ گزرے ہوئے وقت کی بات کرتے ہیں جو کام ہو چکا ہے جو کام آرڈی کیا جا چکا ہے اس کے بارے بتاتے ہیں جیسے اس نے کھانا کھایا اب یہ بات گزر چکی ہے یا علی نے بال پھینکی علی مطلب بال پھینک چکا ہے یہ کام گزر چکا ہے تو یہ اردو میں اس کی نشانی تھی پاسٹ انڈیفنائی ٹینس کی اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اسے انگلیش میں کیسے بناتے ہیں انگلیش میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے افرمیٹیو سنٹینسز افرمیٹیو سنٹینسز کو مصبت سنٹینسز کہتے ہیں جس میں ہمیں سمپلی جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں چند پہلے تین ایکزمپل دکھائی ہیں یہ باری یہ افرمیٹیو ہے کہ اس میں اب صرف چھوڑی سی انفرمیشن دی گئی ہے یا مصبت سی بات اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ نیگٹیو نہیں بنایا گیا انٹراؤکٹیو نہیں بنایا گیا تو ہم اس میں انگلیش میں دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کا بات لکھتے ہیں سبجیکٹ پھر ہم لکھتے ہیں سیکنڈ فارم آف ورب اور آخر پر ہم لکھتے ہیں اوبجیکٹ فر ایکزمپل آپ دیکھیں اس نے کھانا کھایا یا ہم نے میرے لکھا یہاں پر وہ سکول گئے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہی اور دے یہ جو ہیں ہی اور دے یہ دو سبجیکٹ ہیں سبجیکٹ ہی شی ایٹ یا دے وی آئی یو یہ جو ہوتے ہیں یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں اور پھر سیکنڈ فارم ایٹ جو کہ اید کی سیکنڈ فارم ہے وینڈ جو کہ گو کی سیکنڈ فارم ہے اور اس کے بعد ہم نے ایٹ ڈی آئی لگایا ہے فوڈ یا سکول تو یہ اوبجیکٹ ہے ہی ایٹ فوڈ دے وینڈ تو سکول تو یہ کیا ہے سیکنڈ فارم ہے سب سے پہلا ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے پھر سیکنڈ فارم آف ویب لگائیں گے اور پھر ہم اس کے بعد اوبجیکٹ لگائیں گے نیکس دیکھیں یہ ایکسرسائز ہے یہ آپ نے خود سے سالف کرنی ہے کہ ہم نے اپنا سبق یاد کیا اس بات کو آپ مائنڈ میں رکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم انگلیش میں سبجیکٹ لگاتے ہیں پھر سیکنڈ فارم آف ویب لگائیں گے اور ایٹ ڈی آئی لگائیں گے وہ کیکٹ کھیلے ہمارے مہمان لاہور پہنچے انہوں نے شام کو ورزش کی اور استاد نے بچوں کو پڑھایا یہ اب آپ کی ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کو آپ خود کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکٹیو سنٹینسز نیکٹیو سنٹینسز میں جیسے کہ یہ نام سے شہر ہے کہ نیکٹیو تو اس میں نوٹ کا استعمال یا اردو میں نہیں کا استعمال ہوگا اس کے لیے ہم سبجیکٹ لگائیں گے اور نیکٹیو بنانے کے لیے ہم دیڈ نوٹ یوز کریں گے جیسے ہی دیڈ کا یوز ہوگا تو سیکنڈ فارم جو ہم یوز کر رہے تھے وہ پرسٹ فارم میں کنوارٹ ہو جائے گی اور کیونکہ دیڈ اوریڈ سیکنڈ فارم ہے یہ آ چکی ہے تو یہ پہلے سے موجود سیکنڈ فارم ہوگی اسے فرسٹ میں کنوارٹ کر دے گی اور پھر ہم ایر دی اینڈ اوبجیکٹ لگائیں گے فر اجیمپل دیڈ نوٹ پلی کرکٹ ہیر وہ یہاں کرکٹ نہیں کھیلے تو اگر ہم یہاں پر دیڈ نوٹ کو ختم کر دیتے تو یہ ہوتا دیڈ پلیڈ کرکٹ ہیر وہ یہاں کرکٹ کھیلے کیونکہ ہمیں نیکٹر سنٹرنسز بنانے ہیں اس لیے ہم یہاں لکھیں گے دیڈ نوٹ دیڈ نوٹ کا یوز کریں گے اور جیسے یہ دیڈ سیکنڈ فارم آئے گی پلیٹ کو یہ دوبارہ پلی میں کنوارٹ کر دے گی دیڈ نوٹ پلی کرکٹ ہیر وہ یہاں کرکٹ نہیں کھیلے سیکنڈ اگزیمپل دیکھیں ہی دیڈ نوٹ ٹیل می آسٹوری لاسٹ سنڈے اس نے مجھے لاسٹ سنڈے کوئی سٹوری نہیں سنائی اس کے بعد نیکس دیکھیں یہ اس نیکٹس سنٹینسز کے ایکسرسائز ہے علی نے اس لڑکے کو نہیں مارا وہ شام کو بزار نہیں گئے بچوں نے نشتہ نہیں کیا میں نے میکس نہیں دیکھا اور لاسٹ فرن فگر ہے کہ ملائکہ نے پھول نہیں توڑے تو اس میں آپ دیڈ نوٹ کا یوز کریں گے اور پھر فرسٹ فرم کو یوز کریں گے اس سے آپ نے پہلے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے نیکٹس اس سے آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد پھر اس ایکسرسائز کو خودت کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انٹراغٹیو ٹینسز انٹراغٹیو میں کیا ہوتا ہے کچھ پوچھا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے تو انٹراغٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم دیڈر کا بھی یہاں بھی یوز کریں گے ہم انیکٹیو میں بھی یوز کریں گے لیکن انیکٹیو میں جب ہم یوز کرتے ہیں تو جیسا کہ نام سے چور آتا کہ نیکٹیو ہے تو نوٹ کا یوز کر رہے تھے تو یہاں پر ہم سمپل ہی کیا یوز کریں گے دیڈر اور وہ بھی فکرے کے سب سے پہلے جیسے ہمارے پاس کیا کب کیوں کیسے والے فکرے آئیں گے ماضی میں آئیں گے تو ہم دیڈر کا یوز کریں گے دیڈر پلاس سبجیکٹ لگائیں گے پلاس فرسٹ فارم آف ورگ لگائیں گے کیونکہ میں آپ کو پہرہ بتایا جیسے دیڈر آئے گا تو یہ پہلے سے موجود سیکنڈ فارم کو فرسٹ میں کنورٹ کر دے گا اور ایڈ دی اینڈ اگر اوبجیکٹ موجود ہو تو لگائیں گے اور پھر ہم آخر پر یہ کوششن مارک لگائیں گے فر ایکزمپل دیڈر دی گو ٹو سکول کیا وہ سکول گئے اگر ہم اس جٹ کو ہٹا لیں اور ویسے لکھیں دیڈر وینٹ ٹو سکول کیا وہ سکول گئے ماضی ہے دیڈر وینٹ ٹو سکول دیڈر دی گو ٹو سکول کیا وہ سکول گئے یا دیڈر آئی وائش ڈراما کیا میں نے ڈراما دیکھا تو جیسی دیڈ آیا اس نے فرسٹ فارم کو انٹروڈیوز کروا دیا اور دیڈر فکرے کے شروع میں لگانا ہے اور پھر آخر پر کوششن مارک ہمارے پاس نیکس کی بھی ایکسرسائز ہے کیا وہ کل شام اسلام آباد گئے کیا تم نے آج وزش کی ہے کیا پاکستان نے میچ جیتا کیا بچوں نے شور مچایا اور لاسٹ بہن ہے وہ لندن سے کاب واپس آئے اب یہاں پر ایک فکر ہے کابو تو یہ جو کابو یوز ہوگا یہ دیڈر سے بھی پہلے مطلب وین دیڈ یا اگر کہاں ہوتا تو ویئر دیڈ کیوں ہوتا تو وائر دیڈ یہ ڈبل ایچ والے جو فکرے ہوتے ہیں اسے ہم دیڈر سے بھی پہلے انٹروڈیوز کرواتے ہیں تو یہ میں نے ٹائنس ایک تیس دی تاکہ آپ تھوڑا سمجھیں اسے تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا بہت شکریہ تھانک یو سو مچ